ستنا زلے کے ناغود میں سبزی منٹی سویدھاؤں کے لیے محتاج ہے باوجود اس کے منمانی وصولی کی جاتی ہے دکانداروں نے وصولی کا ٹھیکے دار پر پورا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پرشاسن بھی ان کی نہیں سنتا ویہاپاریوں کا کہنا ہے کہ ناغود سبزی منٹی میں جم کر منمانے طریقے سے وصولی کی جاتی ہے جب پرشاسن کے پاس فریاد سنانے پہنچے تو کاریوائی کا آشراسن تک نہیں ملا لہٰذا سبزی منٹی میں جہاں آراجتہ کا ماحول پھیلا ہوا ہے وہیں منمانی وصولی سے وکریتہ پریشان ہیں اس کے بعد منمانی وصولی کی گئی سو روپے ڈیڑھ سو بدلت جس کا جیسے جہاں لگا اس طرح سولی کی گئی اس کے بعد میں اس ڈیام صاحب کے یہاں گیاپن دیا گیا یہ یہ پریشانی ہے اس ڈیام صاحب نے گمراہ کر دیا انہوں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے سمجھوتا کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں ادھچ صاحب گئے ان کو دھمکی دی گئی کہ یہ دی آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا جیلہ بدل کر دیا جائے کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی یہ ہے کہ جو بجار بیٹکی تھا پہلے تین روپے پانچ روپے لگتا تھا اب اس سمجھے ہم لوگوں سے پانچ روپے کی جگہ دس روپے بیس روپے لیا جا رہا ہے جو باہر کا مال آتا ہے اس میں ایک بھی نہیں لگتا تھا اب آج وہ پانچ روپے نک کی وصوری کی ڈیمانڈر کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کا بیروت بھی کر رہے ہیں پر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں چھتے دات اور سادھ میں کہ ہم لوگوں کئی بارے اس ڈیم صاحب کو بھی گیاپن بھی دیا یہ چاہتے ہیں جو بیٹکی پہل لگتی تو بھی لگنا چاہیے کب سے ہو رہا ہے ابھی جلد ہو جاتی نہیں کتنا لے رہے ہیں دی سور پہ لے رہے ہیں نیم کیا ہے نیم کیا ہے نیم تا کتنا لگنا چاہیے پیسہ جو لگتا ہے دس روپے لگتا ہے پانچ روپے لگتا ہے یہ ہے کہ مانتے چلیے یہاں کچھ صدھار نہیں ہوئی ہے یہاں ساتھان نے ہم کو چھوٹیا بنا دیا ہے جو ہمارے یہاں لگتا تھا پانچ روپے دس روپے اب اس کے جگہ ہے دوگنا پیسہ لگ رہا ہے بیس روپے لگ رہا ہے ناجائز ہو رہا ہاتھ گریبوں کے ساتھ میں ہمارا یہ سوچ ہے سبھی مجھدوروں گریب بھانجوں کا جو پرانا دس روپے لگتا ہے وہی لگتا ہے شکاہت کے ہیں کیا آپ شکاہت کیا آپ نے سکھانگئے شکاہت کیا آپ نے جی میں نے اس سے شکاہت ہے تین چار منٹے شکاہت